مقدر میں وہ زہر کہاں ممکن انسان اداوت میں جو زہر اگلتا ہے نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں دیوائی سو بیہار نیوز اور میں ہوں سلمان ساگر اس وقت میں ستہ مڑی کے انچ ہائیوے پر کھرا ہوں اور یہ روٹ ستہ مڑی سے پوپڑی کو جوٹی ہے اور یہاں پر آبا پور پنچائت کے نو نرواجت مکھیا زکی امین کے بھائی ابو نصر کی گرامینوں نے بیتے دنوں پنچائت چناؤں میں ہوئے آپسی رشا کشی کو لے کر کے چاکو سے گوٹ کر گولی مار کر بہرہمی سے ہتیا کر دی ہے حالانکہ یہاں پر مکھیا زکی امین کے بھائی ہیں انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو بھی ڈن لگتا ہے آپ آئے ہیں تو آپ کی بھی ہتیا کر دیں گے مارنے والے میں آپ کو بتاؤں کہ نہ ہم سیاہی کے ہیں دوست نہ سفیدی کے ہیں دشمن ہم تو آئینہ والے ہیں سو آئینہ دکھا دیتے ہیں ہمارا کام ہے کہ ہم خبریں چلائے چاہے وہ خبر جس سے بھی جرا ہو چاہے وہ خبر سرکار سے ہو یا پھر پولیشا سسٹم سے ہو یا پھر اس طرح کا تانڈب مچانے والے کنی بھی لوگوں سے آخر انسانوں کی دشمنی کیسے اتنی بڑھ جاتی ہے کہ کوئی انسان کسی کے قتل کرنے کے منصوبے تک بنا سکتا ہے آخر گاؤ دیہات کے چھوٹے جھگرے اتنے بڑے کیسے ہو جاتے ہیں آخر پنچائت کا چناؤ اتنا بڑا جگن روپ کیسے لے سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پنچائت چناؤ ہونے کے بعد چناؤ ختم ہو جاتا ہے کوئی ہارتا ہے کوئی جیتتا ہے دس لوگ چناؤ لڑتے ہیں ان میں سے کوئی ہار سکتا ہے ان میں سے کوئی ایک جیتتا ہے اور ہارنے اور جیتنے کے بعد لوگوں کی اپنی تمام دشمنی بھول کر کے پھر سے گاؤں میں بھائی چارگی کی ماحول قائم ہو جانی چاہیے اس کے باوجود بھی اگر پرانی رنجس کے وجہ سے میں نہیں جانتا کہ یہ حملہ کس لیے ہوا ہے زکی امین مکیا کے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہتیا ہوئی ہے یہ پرانی رنجس کو لے کر ہوئی ہے ہتیا چاہے جس کسی بھی وجہ سے ہو ہتیا حرام ہے ہتیا اپراد ہے ہتیا بہت بڑا اپراد ہے اور بھارتی قانون یا پھر کسی بھی دھرم کسی بھی سمپردائے کسی بھی مذہب میں ہتیا اور ہتیارے کو معاف نہیں کیا جاتا ہے میں آپ کو بتاؤں یہاں پر ہمارے سامنے کھرے ہیں زکی امین مکیا کے بھائی یہ حالانکہ ہتیا کے بعد یا پھر کہہ لے کہ چاکو اور گولی لگنے کے بعد زکی امین کے بھائی سکھک ابو نیسر کو لوگ علاج کرانے کے لیے پوپری کے پراتمک سواسکند میں لے گئے جہاں سے انہیں مرت گھوشت کر دیا گیا ہے اور ابھی اس وقت آوہ پور کے مین ہائیوے روڈ کو لوگوں نے بھیڑ نے جام کیا ہوا ہے آپ دکھائیں گے لوگوں نے ٹیر جلایا ہوا ہے ٹیر جلا کر کے لوگ لاش کے پاس ماتن کر رہے ہیں لیکن بڑا سوال آخر چناوی دشمنی اتنا بڑا قصر کیسے رکھ سکتی ہے چناو ہو جاتا ہے الیکشن ختم ہوتا ہے جو جنتا ووٹ کرتی ہے جنتا جناردن ہوتی ہے اور جنتا ہی کسی کے ہار اور کسی کا جیت کا فیصلہ کرتا ہے تو ہم اور آپ کسی دوسرے کی حتیہ کرنے والے ہوتے کون ہیں ہم بات کرتے ہیں پرتیش درسی سے آپ کا کیا نام ہو میرا نام محمود علم شیخ ہے آپ کون ہیں جو مرے ہیں ان کے کون مرے ہیں میں ان کا خلازاد بھائی ہوں چچیرا بھائی بھی ہوں کیا ہوا ہے کیسے ہتیاں ہوئی ہے کیا معاملہ ہوا تھا دراصل بات جیسا کہ آپ نے پہلے کہا پرانی رنجس رنجس اور الیکشن الیکشن کا تو پورا طرح تھا ہے اس پر پڑکوپ دکھ رہا ہے الیکشن کا پڑکوپ ہو چاہے نہ ہو وہ دور کی بات ہے لیکن یہ لوگ جو ہیں جو ایک ٹیم ابھی جو دہشت پھیلا رہی ہے ہمارے آباپور دشنی پنچھائت میں ان کا ترسوک بہت لمبا چاہ رہا ہے لیکن ہم کو اس میں نہیں ڈوبنا ہے لیکن ابھی جو ہے آباپور دشنی میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس کے شریعن ترکاری جو ہے اس کے جو آقا ہے وہ آقا کے ساتھ ساتھ ہمارے پوپری کے پولیس پرساسن بھی جو ہے شامل ہے اس لیے بہت بڑی بات بتا رہے ہیں آپ پوپری پولیس پرساسن پر آپ سوالیاں اٹھا رہے ہیں بلکل 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 صحیح بات جب ہم یہ دیکھیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں ہم تو اپنی زبان بولیں گے لیکن ہماری جنتہ جو ہے کم سے کم ہوں کار بھر سکتی ہے یہ بات صحیح ہے کوئی بتائے گا صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے پوپری پولیس پرساسن صحیح سے کام نہیں کر رہی ہے نہیں کہی رہی ہے جدی اگر پوپری پرساسن اگر کام کرتی تو اتنا بڑا گھتنا ہونے سے رک جاتا کیا ہوا ہے پوپریس پرساسن نے پولیس ستھانے دار نے پولیس سسٹم نے کیا نہیں کیا کیا نہیں کیا کہ جب پولیس کو پتا چلتا ہے ہم لوگ انفارمیشن کرتے ہیں کہ دیکھیں آروپی جو ہے یہاں ہے اور پھلنا جگہ ہے جگہ کا لوکیشن دیتے ہیں کس چیز کا آروپی جیسے اس میں ایک بلتکاری آروپی تھا تو وہ بلتکاری کا سنگرکشن یا ساتھی بنا ہوا تھا جو پورا ٹیم بار آدمی آتھ آدمی کے قریب ہے اور وہ بلکل اٹھائیس سے بائیس سے اتنی ایج کا آدمی سب ہے تو یہ لوگ جو ہے پوری طرح سے میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ یقین کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر پولیس کل ہم کو کچھ بھی آروپ لگا کر کے کیا کرے نہ کرے اس کا بھراس نکالنے کے لیے جب میڈیا میں میں آ رہا ہوں تو یہ الگ بات ہے یہ آروپی ایک بلتکاری تھا جو دو سال سے تقریباً کم یا جادے دو سال میں اور وہ بلتکاری آپ پڑا دھی کو لے کر کہ یہ سکس چار آدمی سے کسی مہلہ کے گھر گیا اور اس مہلہ کے گھر بلتکار کرنے کا بھرسک پریاس کیا لیکن ادھننگن ہو جانے کے بعد وہ مہلہ جو ہے چلیٹمنز کے اسی بلتکار والے آروپ کے معاملے میں آج آپ کے بھائی کی ہتیاں ہوئی ہے نہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں ہتیاں کی وجہ یہی ہے کہ اس کو بار بار فورس کیا جاتا تھا کہ تم کے سولہ کرو اور وہ پیڑیتا یہ کہہ رہی تھی کہ جو گھتنا ہمارے ساتھ ہوئی ہے اس کا ہم کو سماج آگر بدلہ دے دے تو پھر بات ختم ہو جائے کہ کیا کیسے گھیرا گیا کیسے ہتیاں ہوئی ہتیاں کہاں پہ ہوئی یہ بتایا ہے ہتیاں یہ ہوئی کہ یہ آروپی لوگ سب سے پہلے ہمارے ایک ویجن اسکول چلا رہے تھے ابھی تو لوگ ڈان کا بند ہے دی گریڈ ویجن اسکول تو اس کے پرنسپل ہمارے آزم سچا ہے رئیس آزم ان کے ساتھ یہ لوگ آروپی لوگ چھیر چھار کیا تو ہم لوگ وہاں گئے تو پتا چلا کہ وہاں سے یہ لوگ جو ہے جس کو ٹارگیٹ کیا ہوا وہ آدمی نہیں ہے تو وہاں سے چلا آیا تو ہم سے یا پہلے سے وہاں پر ہمارے بھائی جو ہیں وہاں مل گیا اور یہ لوگ وہاں سے لوٹنے کے ساتھ ہاتھیار سے لائچ تھا کسی کے پاس پیسٹل کسی کے پاس ریواروال کسی کے پاس گھاتک ہاتھیار تھا جب آیا تو میں دیکھا کہ مار رہا بہت بڑی طرح سے مار رہا ہے مارنے میں دیکھا کہ سب یہی لوگ ہے تالیب ہے ساجد کا بیٹا واجد ہے عبداللہ ہے اور جو لوگ ہے وہ سب کا آلگ آلگ نام پہریشت بتائیں گے تو تھوڑا بھول بھی ہو سکتا کم بھی ہو سکتا جادی بھی ہو سکتا چلیے تو دیکھا کہ اب لوگ وہاں پر پہوچ گئے اب اس کو اٹھا رہا ہے دیکھ رہا ہے خون اتنا بہ گیا ہوا تھا نیچے کہ وہ خون دیکھنے کے بعد کئیسا بھی بیوکوف آدمی ہوگا جس کو نولیج نہیں ہوگا تبھی بھی وہ سمجھے گا کہ اتنا خون گرنے کے بعد وہ آدمی جندہ رہے گا کی نہیں رہے گا لیکن پھر بھی پولیس گاری سے لے جایا گیا پوپری پراتھمی کا اسپیٹل میں وہاں جو کیا جب مار پٹ کے گھٹنا ہو رہی تھی تو لوگوں نے پولیس کو فون کیا تھا ہاں پولیس کو فون کیا پولیس پوری طرح سے بھاگی داری ہے اس مارٹر میں پوپری پولیس پرساسن پوری طرح سے بھاگی داری ہے جب بیہار نیوز جب پولیس کے خلاب بولتی ہے جب بیہار نیوز جب ریپورٹنگ کرتے ہیں تو بہت سارے پولیس والے یہ کہتے ہیں کہ میں بہت بولتا ہوں اور میں بہت بڑھ گیا ہوں اور مجھے وہ لگام لگائیں گے تو آپ کا لگام نہیں لگ پائے گا کیونکہ آپ کا پولیسیا سسٹم آپ کا پولیسیا تنٹر آپ کا پولیسیا پورا کا پورا فوج سب ناکارہ نا اہل اور بیکار ہے اگر پولیس کو ان تمام چیزوں کے بارے میں تمام گھٹناوں کے بارے میں معلوم ہے اور پولیسیا سسٹم اپنا دیوں پر ایسے گلت طریقے کے منصوبہ بنانے والے آسمائی تقو پر نکیل ڈالنے میں ناکام ہے تو آپ کے پولیسیا سسٹم کا آپ کے تھانا کا تھانے دار کا چوکی دار کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے اور جتنا ذمہ دار وہ اپنا دی ہے اتنا ہی ذمہ دار ایسے نکمے نٹھلے بے کام کے پولیس والے بھی ہوتے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ پولیس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی کہیں پر کوئی بڑی گھٹنا ہونے والی ہو یا اس طرح کا آپ کے پاس انپوٹ ملنا ہو تو آپ فوراں اپنا فوج اپنا گپچر اپنا وہاں بھیجیے گاؤں کے حالات معلوم کریے اور گاؤں میں پولیس تھانے لگا دیجئے تاکہ بڑا سے بڑا گھٹنا کنٹرول کیا جا سکے اور ایسے ان تمام آسمائی تقویوں کو پکر کے حوالات کے پیچھے ڈھکیل دینا چاہیے لیکن اگر پولیسیا سسٹم کے کارچ سیلی پر اتنے سارے کھرے ہوئے لوگ اگر سوال اٹھاتے ہیں تو آپ کا رہنا اور نہ رہنا ایک برابر ہے ہمارے لوگوں سے بات کرتے ہیں کیا چلنا آئے پپری تھارے میں اور آج جو گھٹنا ہوئی ہے اس میں گھٹنا کی جانکاری تو ہم ڈاکٹر کے ہاں تھے تو جانکاری ملی لیکن پرساسن اوپر لیبل سے آئے اوپر لیبل سے یہاں کی راجنیت میں پرساسن نیتاؤں کی غلامی کر رہے ہیں چرند ہو رہے ہیں ایم پی آر ایم ایلے کے سندکچن میں پرساسن رہتی ہے جنتہ بھوٹ دے کر کے ایم پی آر ایم ایم ایلے بناتا ہے پولیس کا کام ہے جنتہ کو سرکچھا دینا لیکن یہ اپنے آقا کو سرکچھا دیتے ہیں جس کے کارن یہ گھٹنا گھٹتی ہے اپرادی اپراد کر کے نکل جاتا ہے لیکن پاکر گھڑا کیوں نہیں جاتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایم پی آر ایم ایلے یہ فون کر کے تھانہ کو ٹوچر کرتا ہمارے ساتھ بھی گھٹنا ہوئی تھی دوہزار اٹھارے میں دوہزار اٹھارے میں ہوئی اس کیس کو بھی پوپری تھانے نے فائنل کر کے کوٹ میں بھیج دیا یہ گھنڈا راج پرساسن کے دوارہ ہوتا ہے نہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے ہمارے نیتہ ماننے پپو یادب لگاتا اور بیپکس کے نیتہ پر حملہ کر رہے ہیں سرکار پر حملہ کر رہے ہیں لیکن یہ تمام کے تمام لوگ ہمارے نیتہ پر انکش لگا دیتے ہیں بھائیہ یہ دو سو تیتالیس لوگ جو بھی دھائک چنے ہوئے ہیں اس بیہار کے گھنڈا اور اس گھنڈا کے چمچہ گری میں یہاں کی پرساسن لگی ہوئی ہے پرساسن ان کو سرکشہ دے سکتی ہے عام جنتہ کو کوئی سرکشہ نہیں ملے گا اگر سرکشہ چاہیے کانون ہاتھ میں لینا پرے گا کانون سے بات کرنا ہوگا آنکھ ٹکرانا پرے گا تب ہی جا کر کے ہم لوگوں کو انصاف ملے گا بڑا سوال میں آپ کو بتاتا ہوں میں مکھیا زکی امین سے بات کروں گا یہ وہی چرچت مکھیا زکی امین کے بھائی کی حتیہ ہوئی ہے جس مکھیا پرتیاشی کی آج سے لگ بک چھے مینہ پہلے دلی میں آج سماجک تطووں نے مار پیٹ کر کے ان کا پیٹ توڑ دیا تھا ایک سوال ان گرامینوں سے ہے ان سماجک لوگوں سے بھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم سماج کے لوگ ہیں ہم گرامین ہیں ہم آج پاس میں امنچین قائم کرتے ہیں جب آپ کے گاؤں میں اس طرح کی گھٹنایں گھٹ رہی ہوتی ہیں جب درجنوں لوگ مل کر کے کسی دو چار لوگوں کو پیٹ رہے ہوتے ہیں اور ایسے میں جب آپ خاموش ہوتے ہیں آپ ان کے خلاف اکتت ہو کر کے انہیں ایسی گھٹنا گھٹانے سے نہیں روکتے ہیں تو سمجھئے کہ اگلی باری آپ کی بھی ہے اور آپ کا سماج جب کمزور ہوگا تو کبھی نہیں کبھی آپ یا آپ کے سماج کا لوگ یا آپ کے گھر پڑیوار کا لوگ بھی اس عزت میں آئے گا اور آج سماجی تک منول بڑھے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ٹائر جلا کر کے پپری ہائیوے کے مین روڈ میں ہی لاس پڑی ہوئی ہے بوڈی پڑی ہوئی ہے آپ دکھائیں گے دور سے دکھائیں گے کہ جے ہم کو جان کا بدلہ جان چاہیے ہم کو کوئی نہ ساہ رہا ہے بچی کو ہم کو جان کا بدلہ جان چاہیے آپ کو نے ملتک کی جو مرگ ہے اے اس کی ہم چچے ساس اچھا کیا ہوا ہے ہم بو با سم نہیں جانے ہم نہیں دیکھیں ہم بار کی ہے ہماری لڑکی یہی گھر میں اٹھارہ برسہ دیکھو لیکن کبھی گھر میں چین نہیں رہ گا ہمارا چین نہیں رہے دیا لڑکی کو ہمارے لڑکا کو مار دیا گیا ہم کو جان کا بدلہ جان چاہیے لڑکی کو کوئی ساہ رہا نہیں ہے گیاں کا لوگ چین سے نہیں رہنے دیا پورا گھو تھوڑی ہوگا جو دشمانی ہے نا جس سے وہ لوگ مارا کچھ پتا ہے نہیں ہم کو بات کریں گے جو مکیا پرتیاشی رہے ہیں اور انہوں نے یہاں پر مکیا کا چناؤ جیتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ستہ مڑھی میں زکی امین وہ مکیا تھے جو کافی چرچت ہوئے جب زکی امین اپنا ووٹ مانگنے کے لیے زیرا کے ویسے مزدور لوگوں سے ملنے دلی گئے اور دلی میں ہی ان کے اوپر ایک حملہ ہوتا ہے جس حملے میں ان کا دونوں پیر توٹ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اسی ویلچیر پہ بیٹھ کر کے زکی امین دلی سے لوٹتے ہیں اور دلی سے لوٹنے کے بعد وہ اپنے علاقے میں آ کر لوگوں سے ووٹ مانگنا شروع کرتے ہیں ہم ہٹنا 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 آپ دیکھ سکتے ہیں چلو تو پیچھ ہٹو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پولیس کی ٹیم بھی آ چکی ہے پولیس کی ٹیم یہاں پر گشت کر رہی ہے پولیس کی ٹیم یہاں پر مکھیا زکی امین سے بات کر رہی ہے جو زکی امین کے بھائی ابو نسر کی ہٹیہ ہوئی ہے لوگ بتاتے ہیں کہ شاید ابو نسر ٹیچر بھی تھے ٹیچر بھی تھے کہاں ٹیچر تھے مدرسے میں ابو نسر کسی مدرسے میں ٹیچر بھی تھے اور وہ ٹیچنگ کا بھی کام کر رہے تھے جن کی آج ہٹیہ ہوئی ہے یہاں پر ڈی ایس پی پپری ہے وہ زکی امین مکھیا سے بات کر رہا ہے جب وہ ہٹتے ہیں تو میں بھی ان سے بات کرتا ہوں اور ڈی ایس پی صاحب کبھی میں بیان لیتا ہوں لوگوں نے گھرامین کے آس پاس کے جو لوگ ہیں انہوں نے جس طریقے سے پپری تھانے کے کارچ شلی پس سوال اٹھایا ہے میں اس کے بار میں بھی پوچھتا ہوں بنے رہی ہے ہمارے ساتھ گھٹنا کتنا دل پہلے ہوئی ہے ایک ڈیرھ بجے ہوا ہے ایک ڈیرھ بجے ہوا ہے تو ابھی یہ پپری سے واپس لاش واپس آیا وہاں پہ تو آپ لوگوں نے جام کیوں کیا ہوا ہے پپری پر ساتھان کوئی چیز سن نہیں رہا ہے اس لئے جام لگایا گیا میں بات کرتا ہوں آپ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ چناؤگ ہو جاتا ہے آپسی جھگرے آپسی تانے بانے جو گاؤں میں جو لوگ کسی بھی بات پر لاتھی لے کر نکل جاتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ آج ایک پریوار کا ایک ویکتی چلا گیا اس کے پیچھے اس کے بچے اس کے بیوی اور اس کے وہ تمام رشتہ دار جو اس پر نربھر تھے وہ تمام لوگ سرکوں پر آ جائیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرا خمیازہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اگر ہتیا کرتے ہیں تو آپ بھی سلاکھوں کے پیچھے جاتے ہیں اور اس زد میں نہ جانے درجنوں گھر آ جاتے ہیں اور درجنوں گھر کی زندگی برباد ہوتی ہے ان کے بار بچوں کی پڑھائی لکھائی پٹھن پٹھن سب کچھ برباد ہو جاتا ہے ایسے گھٹناوں سے اس طرح سے لاتھی لٹ کرنے میں یا پھر مارپٹ کرنے میں یا قاتلانہ حملہ کرنے سے آپ لوگ خود کو روکیے کب تک لڑھتے رہیں گے آپ پوری دنیا آگے بڑھ رہی ہے پوری دنیا پڑھ رہی ہے پوری دنیا ترقی کے بارے میں سوچ رہی ہے لیکن آپ ہیں کہ لڑھتے ہیں اور لڑھاتے ہیں ہم بات کرتے ہیں آگے مکھیا زکی امین جی سے ہمارے ساتھ مکھیا زکی امین ہیں ابھی تک چناؤ جیتنے کے بعد ابھی تک آپ پیدل نہیں چل پائیں چونکہ ان کا پہلے سے پیر ٹوٹا ہوا ہے تھوہڑی اگمیٹ آپ مکھیا زکی امین ہیں میں نے بتایا کہ اس سے پہلے دللی میں ان پر کٹ لانا حملہ ہوا تھا ان کے پیر توڑ دی گئے تھے اور اسی ٹوٹے ہوئے پیر سے ویلچئر پر انہوں نے گاؤں میں ووٹ مانگا اور یہ جیت گئے تھے مکھیا زکی امین پیدل آجے کم نے چیٹا دو ترازے کم آجا پولیس پر ساتھ پوپری کی بہت لاپلوہ یہ پڑ پڑ کی کبھل کرتے لیں ملی جلی بہت کے کارنی یہ گھٹنا تھی بری گھٹ گئی جب بھی کہا ہوں کہتے تھے کہ اور کیا ہوں اور کیا ہوں اس کیا بولتا تھا کہ اور کیا ہوں اور کیا ہوں اور کیا ہوں بہت تین چار گھٹنا پہلے سے چل رہا ہے اس میں بھی وانٹڈ لوگ کو پیر ایک یہ پیسٹل لے کے دکھا رہا ہے جس کا ویڈیو وارل کرتے تھے یہ پیسٹل ہیں پھر بھی کائی کرنے دیجئے ہم نے انہیں دیکھ رہے ہیں ایتی پریسیتی میں سار مکھیا جی یہ بتائیے مکھیا جی کہ آج کی جو گھٹنا ہوئی ہے یہ کن لوگوں نے مارا ہے کیا ماملے ہیں ہمارے بیپکچی لوگ ہم مکھیا آو گئے اسی وجہ سوشل پڑی سانے سے انہیں چلنے دیں گے ہم کو بیلتی میٹم دلاغ ہم نہیں کرنے دیں گے نہیں جندرہ نہیں دیں ہم کو کہا تھا کہ ہم کو مار دیں گے سبت گرن نہیں کر بائے گا آج ہم نے بھائی کو مار دیا کیوں آپ چل نہیں سکتے ہیں نہیں سار ابھی ہم نہیں چل سکتے ہم آکر لے کے چلتے ہیں دس پانچ کدم پتا پائے گا دونوں پر چوٹے ہوئے تھے آپ کے دونوں پر بکار تھا جس میں ایک پر بکار بتائیے دلی میں آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا دلی میں ہمارا بیپکچی سم آدمی اپنے بھگنا کو چیٹ کر کے ہمارا پانچ وروا دیا تھا بری طرح سے مارا تھا رام نوحر علیہ میں ہمارا حلاج ہوا بابو رو بابو بڑی بات ہے بڑا درد ہے آخر لوگ اتنا وش اپنے اندر کہاں سے بھر لیتے ہیں آخر لوگوں کے اندر اتنا گصہ کہاں سے آتا ہے کہ آپ ایک انسان ہوتے ہوئے جب آپ کسی انسان کو جیویت نہیں کر سکتے تو آپ کو دوسرے کی حتیہ کرنے کا عدھکار کون دے دیتا ہے آپ گصے میں اپنی انسانیت کہاں کھو دیتے ہو آپ جب گصے ہوتے ہو تو کیا آپ یہ نہیں سوچتے کہ آپ جب کسی کی حتیہ کر دوگے تو اس کے بار بچوں کا کیا ہوگا کیا یہ آپ نہیں سوچتے کہ حتیہ کرنے کے بعد آپ کا کیا ہوگا آپ کے پریوار کا کیا ہوگا ہم بات کرتے ہیں اور بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں جی بتائیے جی بتائیے کیا مانگے آپ لوگوں کا کیا مانگے جان کا بدلہ جان جان کا بدلہ جان تو نہیں ہوتا ہے ہم کرے گی ہم بات کرتے ہیں ڈیس پی ہے کیا ہیٹ وارٹر ہے کیا ایک میٹھ میرا کیا میرا کیا موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی ہے اس میں ابھی تو کوئی سنبائی نہیں ہے ابھی ہے گھاں میں لوگ گھاں میں ہے نا ایک کوئی ہے سب گھاں میں ہوگا سر اگر یہ جو گھٹنا گھٹی ہوئی ہے جو جو موت جو ہوا ہے سامنے ہے یہ موت سے تین گھنٹہ پہلے رام اکوال یادب جو پپڑی تھانا کے ایسے چو ہیں اور پرموت کمار جو ہے اگر وہ اس چیز کو ایک سن لے دے تو آج یہ گھٹنا نہیں ہوتی اور یہ بھی نہیں لگتا اور دوسری بات یہ ہے کہ لگوک جتنے بھی اس ہے لگوک سپے 307 کا کیس لگوک نو سے دس ہے جس میں اس سے پہلے ہمارے بھائی کو بھی گولی لگا تھا 333 20 میں اس کا بھی ہم کل کل ہم بھی اس پی صاحب سے پورا لکھا کہنا ہے وہ میرے پاس موجود ہے ان کے بعد بھی ایکسن نہیں ہو رہا ہے پپڑی برساسن ان کو آنے سے پہلے پیسہ لیتا ہے اور ان کو خبر کر دیتا ہے یہی کارن ہے کہ اس کے وجہ سے یہاں بھیر لگی ہے اور یہاں نصر کا انتقال ہوا ہے سر 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 تمام لوگوں سے ایک بات اے رکو نا جی تمام لوگوں سے بھیر سے ایک بات چھن کر آ رہی ہے کہ پپڑی اسچوں کی بہت بڑی لاپروائی ہے تین گھنٹے پہلے ان کو بتایا گیا لیکن انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا مکھیا جی بتاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا میں اور کر آؤں دیکھیں یہ سب ایسا ہے کہ یہ ایک سیریس اللیگیشن ہے جس کا جب تک پوشٹی نہیں ہوتی ہے یا جانچ کی اوشہ ہے وہ ہمارے زلہ کپتان صاحب ہیں اس پی سر ہیں وہ اس کو دیکھیں گے اور اس پر ضرورت کاروائی ہوگی اگر ضرورت ضرورت کا حساب سے لیکن ابھی اس پر کچھ بھی ایسا ایڈورس کومنٹ کرنا اوچت نہیں ہوگا بلکل پروسس میں ہے اور ابھی ہماری زلے پولیس شاپے ماری کر رہی ہے ہم لوگ باہر سے بھی سمپر کر کے اور جہاں بھی ضرورت ہے اقارڈنگلی ہم لوگ شاپے ماری کی بیوستہ کروا رہے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ hopeful ہیں کہ بہت جلد ہی ہم ان لوگوں کو apprehend کر لیں گے پکڑ لیں گے ٹھیک ہے تھوڑا ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ابھی بھیڑ یہاں لگ رکھی ہے وہ اگر کھالی ہو جائے گا تو ہمارے لیے بہتر ہوا کیونکہ ہم لوگ پھر ڈیٹیکشن میں اور انویسٹیگیشن میں کام کر پائیں گے پولیس اپنا کام کرنے کے دعوی کر رہی ہے میں سمستاؤں کے خون کا بدلہ خون نہیں ہوتا ہے خون کا بدلہ نیالے سے ہوتا ہے اور نیالے کے کارج پرنالی پر آپ کو وشواس رکھنا پڑے گا اپنے گواہ اپنے لوگوں کو مضبوط رکھنا پڑے گا اور اس طریقے سے آپ انصاف لے سکتے ہیں آپ دیکھ رہے تھے دیواز تو بیار نیوز سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل لائک اور فالو کریں ٹیوٹر انسٹاگرام اور فیس بوٹ پیج پر بن رہی ہے ہمارے ساتھ پھر سے کہوں نہ ہم سیاہی کے ہیں دوست نہ ہم سفیدی کے ہیں دشمن ہمیں آئینہ دکھانا ہے سو دکھا دیتے ہیں سروج راجہ ڈلشاد عبداللہ انجنیر روی رنجن کے ساتھ سلمان ساگر کی ٹیم ترجمة نانسي قنقر